موسیقی لاہور پولیس کے ناکوں پر ڈیوٹی دینے والے بیس احلکاروں میں وائرس کی تزدیق سی پیو ملازم کا ٹیسٹ بھی مصبت نکلا مطلقہ برانچ بند کر کے ساتھ کام کرنے والے پندرہ ساتھیوں کے بھی تشقیصی ٹیسٹ عالی حکام کا پوری طور پر حفاظر انتظامات مزید تق کرنے کی ہدایت موسیقی کورونا وبا کی ہولناک دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے چوبیس گھنٹوں میں دو سو چوالیس نئے کورونا مریض تینتالیس روز میں متاثرہ لاہوریوں کی مجموعی تعداد ایک ہزار ایک سو ستیسی امباد چھتیس ہو گئیں پی آئی سی کے تین ڈاکٹرز اور تین نرسز سہتیاب پنجاب بھر میں کیسز بڑھ کر پانچ ہزار تین سو اٹھتر جانبہ کفرات اکیاسی ریکارڈ ایک ہزار ایک سو چوبیس ستیابی پر گھر چلے گئے سبزی اور پھلوں کی ریٹیل مارکٹس پر ناجائز منافع خور چھا گئے علیمو کی ہائی جمپ قیمت دو سو روپے کلو سے چار سو روپے ہو گئی تیمارٹر بھی داغاباز نکلا تیس سے پچاس روپے پر پہنچ گیا پھلوں کے نرخ بھی پہنچ سے باہر کیلہ ایک سو پچاس سیپ تین سو اور خربوزہ ایک سو بیس روپے کلو ہو گیا موڈل بزار سہولت سٹالز بھی مہنگائی سے متاثر سبزری پندرہ روپے کلو کی بجائے پانچ روپے تک محدود گزشتہ ہفتے کی نسبت لیمو ایک سو پچپن روپے اضافے سے دو سو پچاس سو روپے کلو ہو گئے آلو دس روپے بڑھ کر پچاس پیاس آر تیس سے سنتالیس روپے کلو پر دستیاب کریانہ سہولت سٹالز پر پچپن آئٹمز کے نرخوں میں چالیس روپے تک کی ریایت چیکن بارہ روپے کم ہو کر ایک سو باندوے روپے کلو پر اٹھو رہا ہے پھیری والے پھل سبزی فروش اور ریڈی بان پابندی سے مستثنہ ہیں ترجمان پرائمری انڈ سیکنڈری ہلتھ کیر کی وضاحت کہا نوٹفیکیشن کے تحت سبزی پھل فروش پھیری والوں ریڈی بانوں پر اوقات کارکبی پابندی نہیں ہے شہر میں کرونا سے بچاؤں کے لیے لوگ ڈاؤن کا چونتیس پاروز ٹریفک قوانین کی خلاورزی پر پولیس کی کاروائیاں ٹریفک پولیس نے ڈبل سواری پر سوہ لاکھ موڈر سائیکل سواروں کا چالان کیا لوگ ڈاؤن کی مدوے ٹریفک پولیس نے چونتیس روز میں دو کروڑ بانوے لاکھ کما لیے چیف ٹریفک پولیس آفیسر کی شہریوں سے ٹریفک قوانین پر پابندی کو یقینی بنانے کی اپیر لوگ ڈاؤن کے دوران ویڈیو لنک سماتے ہیں ہائی کورٹ میں انتظامات مکمل چیف جسٹس محمد قاسم خان کی عدالت میں کل پہلی سمات وکلہ گھر بیٹھ کر کیس پر دلائل دیں گے ویڈیو لنک سماتوں میں فرقین وکلہ پر عدالت حاضری کی پابندی نہیں ہوگی بیرون ملک فسے دس ہزار پاکستانیوں کو واپس لانے کا منصوبہ آئندہ پندرہ روز میں ایک سو تین پروازوں کے ذریعے تارکین وطن کو واپس لائے جائے گا لندن سے پاکستانیوں کو لے کر پی آئیے پرواز کی لاہور میں لینڈنگ ملک میں فسے غیر ملکیوں کو واپس بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری ٹورانٹو اور لندن کے لیے دو خصوصی پرواز روانہ آنے اور جانے والے مسافروں کے لیے خصوصی انصداد کرونا اقتماع کیے گئے ہیں تعمیراتیں شعبہ تو کھل گیا لیکن مزدوروں کی قسمت نہ کھل سکی لاکڈاؤن نے دہاری دار افراد کا روزگار گل کر دیا چوک چوراہوں میں روزی کی آس لیے بیٹھے محنت کا شکا حکومتی امداد پر بھی تحفظات کا اظہار کہتے ہیں مالی امداد کے لیے سرکاری نمبر سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا بینک تاتیلات کے سبب آج اور کل امدادی رقوم کی تقسیم موخر کفالت مراکت سے منگل کو امدادی رقوم کا دوبارہ سے اجرا ہوگا پندرہ یوم میں ایک لاکھے کس ہزار سے زائد مستحقین میں ایک عرب سنتالیس کروڑ روپے تقسیم کیا جا چکے ہیں حکومتی دعوے کا جمعہ بزار سرکاری اسپتالوں کو تھلسیمی عدویات کی قلت کا سامنا بیشتر لواحکین پیاروں کو روزانہ ایک ہزار کے چار دسپرال انجیکشن لگانے سے قاسر حکومت سے فوری ادویات پر ہمیں کی اپیر لاکڈاؤن کے دوران جنسی بھیڑیوں کی آوارگی سے معصوم بچوں کو خطرہ سبزہ زار کی سنسانگلی میں آوارہ من شخصی بچی سے زیارت کی ناکام کوشش پورچ کے باوجود پولیس بچی کو حراسہ کرنے والے درندے کو تحال گرفتار نہ کرسیں لاکڈاؤن کے باوجود ڈکیتیوں کا سلسلہ جاری سبزہ زار میں ڈاکو نے بینک سے رقم نکلوا کر جانے والے شہری سے ایک لاکھ تیس ہزار لوٹ لیے سیسی ریوی پورچ بھی منظریاں پر آ گئے اقبال ٹاؤن میں دیدہ دلیر چور کی کارروائی نام معلوم موٹر سائیکل سوار چور اکشا کی بیٹری لے اڑے سمان دینے آنے والے رکشہ ڈرائیور دادرسی سے محروم شکایت کے باوجود پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا رنگ روڈ پر جالی موٹر وے انسپیکٹر کو گرل فرنڈ کے ساتھ سیر سپاٹا مہنگا پڑ گیا رنگ روڈ پولیس کی کارروائی میں موٹر وے پولیس کا جالی شناکتی کارڈ برامت ملزم ڈیفنس سیتھانا پولیس کے حوالے خاتون کو والدین کے سپوش کرتے ہیں بابو سابو کے قریب ریسکیو ایمبلنس ٹرک سے ٹکرا گئی حارسے میں مریض کے دولوہ حکین جانبہک عملے سمیں اجساعت افراد زخمی ہسپتال منتقل کیے جانے والوں میں سے ایک کی حالت تشویشنا سبزی اور پھلو کی ریٹیل مارکٹس پر ناجائز منافع خور چھا گئے علیمو کی ہائی جمپ قیمت دو سو روپے کلو سے چار سو روپے ہو گئی ٹیمارٹر بھی دگاباز نکلا تھی کلو نرخ تیس سے پچاس روپے پر پہنچ گیا پھلوں کے نرخ بھی پہنچ سے باہر کیلہ ایک سو پچاس سیپ تین سو اور خربوزہ ایک سو بیس روپے کلو ہو گیا موڈل بزار سہولت سٹالز بھی مہنگائی سے متاثر سبزری پندرہ روپے کلو کی بجائے پانچ روپے تک محدود گزشتہ ہفتے کی نسبت لیمون ایک سو پچھون روپے اضافے سے دو سو پچاس سو روپے کلو ہو گئے آلو دس روپے بڑھ کر پچاس پیاس آر تیس سے سنتالیس روپے کلو پر دستیاب کریانہ سہولت سٹالز پر پچپن آئٹمز کے نرخوں میں چالیس روپے تک کی ریایت چیکن بارہ روپے کم ہو کر ایک سو بانوے روپے کلو پر اٹھو رہا ہے پھیری والے پھل سبزی فروش اور ریڑی بان پابندی سے مستثنہ ہیں ترجمان پرائمری اور سیکنڈری ہلٹ کیر کی وضاحت کہا نوٹفیکیشن کے تحت سبزی پھل فروش پھیری والوں ریڑی بانوں پر اوقات کارکبی پابندی نہیں موٹر ویپر کسٹمز انٹی انٹیلیجنس کی کار روائے کوئٹہ سے آنے والے کنٹینر سے دو کروڑ مالیت کے ٹائرز سگریٹس برامت دو ملزمان گرفتار مقدمہ درچ پکڑا جانے والا سمان غیر قانونی طور پر اسی لاکھ کا نان کسٹم فیڈ سونا برطانیہ لے جانے کی کوشش ناکام کسٹمز اکام نے خصوصی پرواز کے مسافر سے سات سو اٹھتر گرام سونا خبزے میں لے لیا امین پارک میں الیکٹرونکس فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی شارٹ سرکٹ کے سبب لگنے والی آگ سے لاکھوں کے نقصان کا خطشہ ریسکیو ٹیمز دو گھنٹے بعد آگ پر کامو پانے میں کامیاب نہیں نیب نے ارازی کیس میں نواز شریف کے وارن گرفتاری جاری کر دیے ذرائع کے مطابق نواز شریف کو احتیاری کرانے کے لیے احتساب عدالت سے روجو کیا جائے گا کرونا بہران سے متاثر افراد کی بحالی کے لیے سعودی عرب کی امداد گورنر ہاؤس میں منقلہ تقریب کے دوران برادر ملک نے راشن گورنر چودی سرور کے حوالے کیا سولہ کروڑ مالیت کے راشن سے ایک لاکھ پچاس ہزار ضرورت مند خاندان مستفید ہو سکیں گے سورت حل سے نمٹنے کے لیے بہترین اقنامات کر رہے ہیں بے جا تنقید کوئی حل نہیں حالات کی نزاکت محسوس کرنی ہوگی سینئر وزیر خوراک عبداللیم خان کے مختلف وفود سے ملاقات میں گپتگود سبائی وزیر کا فرنٹ لائن پر خدمات سر انجام دینے والوں کو خراج تحسین پیش شوگر انکواری کمیشن کی فرانسک ریپورٹ سامنے نہ لانا اعتراح اے جرم ہے آپوزیشن ڈیڈر شہباز شریف کا حکومت پر سکینڈل کی ذمہ داروں کو بچانے کی کوشش کا الزام بولے ریپورٹ میں تاخیر سے سو ارب کے ڈاکے کی تصدیق ہو گئے چیف سیکیٹری پنجاب نے بیروکریسی میں فالی تقرار و تبادلے کا امکان مسترد کر دیا کرونا کے خلاف موثر اقدامات کرپشن کا مکمل خاتمہ سفارشی کلچر کی بہکنی نئے چیف سیکیٹری جواد رفیق ملک نے ترجیحات بھی واضح کر دی بیس نکاتی ایسو پیس کی نگرانی کے لیے ساتھ سا کی تائیناتیوں پر ٹیچرز یونین کا احتجاج پنجاب ٹیچرز اسوسییشن کا اقدام زیارتی قرار دیتے ہوئے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ ریلوے لاہور ڈیویجن کے ملازمین کے لیے خوش خبری محکمہ ریلوے کا عید پر ملازمین کو ایڈبانس تنفاہ کا نوٹیفیکشن یکم تا پانچ جون کو ملنے والی تنفاہیں بیس مئی سے پہلے ادا کر دی جائیں ریلوے پر ریلوے پریم یونین بھی کرونا کے خلاف آگاہی مہم کا حصہ یونین رہنماؤں کی جانب سے ملازمین میں ماسک اور سابون کی تقسیم صدر پریم یونین فیاض احمد کا سکھالات میں ذمہ دارن نبھانے والے ملازمین کو خراج تحسین پیش آن لائن کلاسز کے بعد آن لائن قومی آرٹ پیسٹیول وبا کے سبب بند پنجاب یونیورسٹی نے آن لائن آرٹ میلے کا اعلان کر دیا پوسٹر ڈیزائننگ، فوٹوگرافی اور پینٹنگ کی کیڈگریز میں حصہ لینے کے لیے شہریوں کو شرکت کی دعوت عام مقابلہ جتنے والوں میں کیش ان احمد بھی تقسیم کر جائیں گے